اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امجد چوہان نیوز چینل ٹی وی کی طرح سے آپ کی خدمت میں ہمارا آج کا پروگرام کرنٹ افیرز کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز دین بردن سیاسی لحاظین اتنے ہی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے اور اس سے تیز رفتار تبدیلیوں کی بنا پر یہ کہنا مشکل ہے کہ کل کیا ہوگا ہماری آج کی گیسٹ ہیں سمیرہ مطلوب صاحبہ جو ایم این اے ہیں پی ایم ایل کی ہم نے ان سے کچھ ٹیم لیا تاکہ ان کے خیلات سے آگاہی حاصل کرسکیں اور یہ اپنی پارٹی کا موقف ہمیں بیان کرسکیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور موقع دیا مجھے میرے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہمارے ملک میں عزیز میں سیاست کے انہی تبدیلی کی لہر چر رہی ہے اور ہر روز ایک نئی صورتیال پیش آ رہی ہے جس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے حتمی طور رکھے کل کیا ہوگا تو سب سے پہلا میرا سوال تو فارن فرنڈنگ کے حوالے سے ہے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں جو ایشیو پیش آیا ہے اس بارے میں آپ اپنا موقع بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے حالات ہم سب کے سامنے ہیں ہم ویسے آنکھیں چُرائیں یا حقیقت سے نظر پوشی کریں تو پھر یہ زیادتی ہوگی کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے ہمارا گھر ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں اس کی آزادی پہ اور اس کی ترقی پہ اور اس کی سالمیت پہ اور جب سے عرصہ چار سال سے گورنمنٹ پیٹی آئی کی رہی اس سے پہلے تو حالات پورا من تھے لوگ پورا من وقت گزارتے تھے آرام سے گزارے ہوتے تھے نوکریاں ملتی تھیں اور بڑا اچھا مناسب لوگ زندگی گزارتوں خوشحالی کا ٹائم تھا اور ہر چیز لوگوں کے اپروچ میں تھی لیکن جب سے پیٹی آئی کی حکومت آئی دن با دن دن با دن حالات خراب ہوتے چلے گئے ہم لوگ شور مچاتے رہے اور سب لوگوں نے یہی کہا یہی سمجھا کہ شاید یہ پولیٹیکل رائیولز ہیں اس لیے یہ ایسے بتے کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ ہو اور محسوس بھی نہ وہ کریں کہ ہم اتنی تیزی سے کیسے فالڈ آن ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہمارا ہر سسٹم بیٹھنا چڑھ ہو گیا ہماری اکانومی بیٹھنی چڑھ ہو گئی ہمارا نظام ہر طرح کا نظام بلکل جام جام ہوتا چلا گیا اور کیا ہم اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے اور پھر آپ یہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو سائیکلوجیکلی اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ لوگ ذہنی دور پہ ایک تو ہوتا ہے فیور کرنا ایک ہوتا ہے سائیکلوجیکلی کسی کو انٹرائپ کر کے کسی کو اپنے ساتھ شامل کرنا وہ کھیل کھیلا گیا لیکن یہ زیادتی تھی آپ ان لوگوں کے موں سے نوالا چھین کے ان کے دماغ کو گریپ میں لے کر ایک سائیکلوجیکل کھیل کھیل رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور انڈر دا گراؤنڈ آپ اپنی تمام کے تمام جو ایجنڈا جس کے تحت آپ آئے ہیں اب اس اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیں کہہ دینا چاہیے برملا کہ یہ ایک ایجنڈا کے مطابق لائی ہوئی گورنمنٹ تھی جس کو یہاں تانیات کیا گیا اور پھر اب فورن فنڈنگ نے تمام پول کھول دیئے اس وقت ہم کہتے تھے دیکھیں عرصہ آٹھ سال سے صرف ایک آدمی ہم تو اس کی جرت کو سلام کرتے ہیں اور وہ بھی ان کا اپنا بانی رکن اور جب اس نے محسوس کیا کہ یہ میرے ملک کے لیے اور میری ہماری پارٹی جس نام سے تحریک انصاف کے نام سے آئی ہے اس کے ساتھ یہ چیٹ کر رہی ہے وہ اس نے سٹینڈ لیا دیکھیں اگر ایسے ذہن رکھنے والے لوگ نہ ہو تو ہم تو سروائیو ہی نہیں کرتے تو دس لوگوں میں سے چھے لوگ پوزیٹیو مانڈیڈ ہوتے ہیں اگر چار لوگ نیگٹیو بھی ہیں تو وہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن دس کے دس ہی نیگٹیو ہو جائیں تو پھر تو بہت مشکلہ لات اب آپ دیکھیں اس دوران آپ ہمارا کلچر کس طریقے سے چینج ہوا کتنی تیزی سے چینج ہوا کہ ہم ہم آرام سے باعزت طریقے سے بات کرنے کے بجائے ہم گلی گلوچ پہ آگئے کیا ہم فوروڈ جا رہے ہیں کیا ہمارا ملک آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں لوگ ایٹیکیٹ فل ہوتے چلے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں تو دیکھیں جی وہ کہتے ہاں ہم کہتے ہیں کہ بھی ان لوگوں میں ایٹیکیٹس اوور قسم طریقے سے بھرے ہوئے ہیں اور ہم آپ نے جو تھوڑے بہت ایٹیکیٹس قتم کر گئے ان کو بھی لوز کرتے جا رہے ہیں بلکل انہیں بھی لوز کر گئے اور کسی کو شرم نہیں آئی آتی کہ ہم کسی بڑے کو کوئی بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں تم کہہ رہے ہیں اور ساتھ منگالی دے رہے ہیں اور بے عد بھی کر رہے ہیں ہمارا یہ ہمارے دین نے ہمیں ایسا نہیں سکھایا تھا ہماری سیاست ایسا نہیں سکھاتی ہمیں باقی بھی پارٹیاں ہیں آپ کے سامنے پیپر پارٹی ہے مسلم لیگ نون ہے سب سے بڑی پارٹی ہیں یہ یہ تو اب کلیم کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن ایک بڑی پارٹی نے انقلاب کیا لے کے آئی ایک نیگٹیو انقلاب لائی میں نے اسے بڑا پارٹی بڑی پارٹی کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ کا نمونہ پیش کریں گے یہ تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں یہ تو دکھاوے کی ساری باتیں یہ انقلاب نہیں ہوتا انقلاب ایک چھوٹا سا گروپ بھی پیدا کر سکتا ہے اور وہ جب انقلاب پیدا کرنے والا گروپ جب وہ وہ اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں ایک پوزیٹیو انقلاب کے اب ہم 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 ایک دوسرے کو بیوکوف بنا رہے ہیں دین کے نام سے بیوکوف بنا رہے ہیں کیوں اور ہم مسلمانوں کے بیچ میں کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری فیور کرو گے تو آپ حق کو آپ میری اگینج چلو گے تو آپ باطل ہو یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ مسلمانیت میں یہ ایسی کوئی بات ہے حق اور باطل کا فیصلہ اللہ کی ذات بیٹھی ہے جو کرنے والی ہے اسے پتہ ہے کہ میرے نزدیک سچا انسان اور کھڑا انسان کون ہے جھوٹا انسان اور بیکار انسان اور دھوکے باز انسان چیٹر کونس ہے وہ فیصل اس نے کرنے ہم نے نہیں کرنے اور ہم پرملہ کہتے آ رہے ہیں کہ جی یہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور دیکھیں ہمارے دوسرے ممالک میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بید بھی پہ ہمارے تمام لوگ نکل آتے ہیں ہمارے مولوی حضرات نکل آتے ہیں ہماری تنظیمیں نکل آتے ہیں لیکن یہ ہمارے ملک میں رہ کے بے حرمتی کرتا چلا آیا انہوں نے مدینہ منورہ میں کیا حرکات کی کیا یہ قابل معافی تھی یہ پوری اسلامی تاریخ کا پہلا واقعہ بلکل قابل معافی نہیں تھی کیا کسی نے آواز اٹھائی پاکستان میں سے بلکل میں نہیں اٹھائی تو ہم وہ لوگ جو مسلمان ہیں ہی نہیں ان سے کیا مانگتے ہیں پھر جب ہم مسلمان ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہمارے دین کا عدب ہمارے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہم تو یہ مانگتے ہیں نا لیکن میں حیران ہوں کہ ہم کس ڈگر پر چل پڑے کیا ہمیں واقعی اپنے دین میں کوئی چام نہیں نظر آتا تھا مجھے اس وقت میں بڑے دن بڑی تکلیف میں رہی کہ آج فرانس میں کوئی واقعہ ہو جائے یہ سب لوگ سڑکیں بھر دیں گے ہمارے مدینہ منورہ میں ہمارے ہی پاکستانیوں نے جا ہلڑ بازی کی ایک بندہ باہر نے نکلا یہ پاکستان کی بیستی کا کتنا بڑا سبب بنا ان کا اسے احساس نہیں ہے اور نہ ان پارٹی کی طرف سے انہوں نے کوئی اپنا موقع پیش کیا کہ انہوں نے ایسی عرکت کیا اور نہ ان کے خلاف کوئی کرائی کی گئی انہوں نے معذرت بھی نہیں کی انہوں نے ایک دفعہ بھی اپنا بیان نہیں دیا ایک دفعہ جسے کہتے ہیں ایک دفعہ بھی وہ تو پھر ایسے پھر رہا ہوتا ہے نا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا کچھ میں نے کہا ہی نہیں تھا کچھ میں نے سنا ہی نہیں تھا یہ بھی ایک پولیسی ہوتی ہے نگلیکشن کی اتنا نگلیکٹ کرو کہ دوسرا خود ہی سر پھوڑ پھوڑ کے خموش ہو جائے اگلا خود تنگ آ کر کہے کہ میں بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کارکر چپ ہو جائے ہاں بس جب کرنے ہی نہیں ہے بات جب بات ہی نہیں کرنی مذہرت نہیں کرنی تو دوسرا شرمندہ ہی ہونا ہے تو میں تو یہ سارے سوالات پوچھتی ہوں ہم میں اپنے دیکھ جب ہر ہر لیڈر کا پیروکار ہوتے ہیں ہر لیڈر کو چاہنے والے ہوتے ہیں لیکن میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا جو ہمارے ملک کے انٹی چلنے والے ہمارے ہمارے ملک کے خلاف فنڈنگ لے کے اس ملک کو نقصان پہنچانے والوں سے کوئی کوئی کسی نے کرنا مجھے یہ بتائیں ہم مسلم لیڈ نون اپنے پچھلے ٹینیور میں ہر چیز بتاتی ہے کہ ہم نے یہ کیا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ آپ نے چار سال میں اس ملک کو کیا دیا ایک منصوبہ دیا ایک دن غریب کی روٹی کو آسان کیا ایک دن بھی غریب کے لیے ڈال اور گھی آسان کیا یہ ویسے بڑی حرانگی والی بات ہے ہم کئی دفعہ خود بھی اس پر سوچتے ہیں کہ چار سالہ کارل کردگی میں اس کے ریکارڈ میں کوئی ایسی ایک بھی قابل ذکر چیز نہیں ہے اور اس کے باوجود یوتھ اس کے اتنے ساتھ ہے صرف جذباتی تقریروں سے انہوں نے لوگوں کی اتنا بیوکوب نہ رکھا ہے کہ ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آگیا ہے انہوں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی اب آپ یہ دیکھیں نا ان کو بلیک میل کیا امریکہ کے خلاف باتے کر دیں اور اب پتا چلے گا نا انہیں کہ یہ امریکہ کے خلاف باتے کر کے اندر سے امریکہ سے کتنی فنڈنگ لیتا ہے وہ فنڈنگ کس لیے لی گئی سی پیک کو برباد کرنے کے لیے لی گئی ہمارا سب سے بڑی دشمنی تو یہ سی پیک کو یو اے والے جن کے پاس اپنے اوشنز ہیں وہ وہی نہیں نا ہماری ادربندرگاہیں بننے دے رہے ہمیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دے رہے اور ان سب نے فنڈنگ کی ہے کہ تم نے چلنے نہیں دینا اور یہ بات کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ کیسے صحبت کریں گی مجھے صحبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ چار سال میں دیکھ لیں ہر چیز وہیں کی وہیں رکی کڑی ہے یہی تو ثبوت ہے میڈم ہمارے ملک میں اصل میں ایک تو قانون پر عمل ضرامت نہیں ہو پاتا ہر تک کسی کو کوئی قابلی ذکر سزا بھی نہیں ملی چاہے وہ کسی بھی قسم کا پلیٹ فارم کا آدمی ہو آرمی سے ہو سیاستدان ہو یا بزنس مین ہو یہ ہمارے ملک کی نکامیہ کے ایک بڑی وجہ ہے اب اس طرح کا ریکارڈ ہے جیسے آپ کی باتیں ساری روزے روشن کی طرح اہاں ہیں لیکن اس کے باوجود قانون نافذ کرنے والے دارے خاص اور پر عدالتیں کوئی بھی کوئی سٹیپ ایسا نہیں لے پا رہی کہ جس سے کوئی واضح صورتیال سامنے آئے یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے آپ اس بار میں کیا کہتی ہیں اب عدلیہ کی ایک ایک بات ان کے ایک ایک فیصلے ہمارے سامنے اور لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑے کہتے ہیں کہ جج جو ہے نا وہ خود نہیں بولتا اس کا فیصلہ بولتا ہے یہ جج ایسے ہیں کومنٹس بھی دیتے ہیں جس سے صاف ان کا ٹرینٹ پتا چلتا ہے کہ ان کا ٹرینٹ کدھر جا رہا ہے اور ابھی آپ یہ دیکھ لیں سکسٹی تھری ایک جو تشریح انہوں نے دو بار کی اور دونوں دفعہ انہوں نے وہ وہ تخری تشریح کی جس میں پیٹی ایک کو بینیفیٹ انہوں نے پہنچانا تھا اسی طریقے سے ہوا رہا نہیں میں میں ایک یہ پڑا لکھا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا اور جس ملک کی عدالتیں جب اس لیول تک پہنچ جائیں تو اس ملک کو ایسے تو نہیں کہتے کہ جب کسی ملک پہ جنگ مسئلت ہوتی تھی تو وہاں کا بادشاہ سب سے پہلے یہ پوچھتا تھا کہ کیا ہماری عدالتیں صحیح انصاف دے رہی ہیں جی ایسی طرح نہیں ہے نا جی بلکل اگر وہ صحیح انصاف دے رہی ہیں تو پھر ہم نہیں کہیں بھی آر مارتے ہیں زیرے کہ پھر خدا کی حمایت اور مدد ان کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن اب کس سے پوچھا جائے کس سے سوال کیا جائے کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں ہمارے لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں لوگوں کے کیس اتنے لمبے ایک ایک پیڈی تو ویسے ختم ہو چکی ہے اب اگلی پیڈی وہ کیس بھگتا رہے ہیں ابھی تک فیصلے نہیں ہوتے اب اسی طرح یہ جو دھرنے والا معاملہ ہے دیکھیں کہ یہ عدالتی فیصلے کے خلاف انہوں نے لوگوں کو پھر ڈسٹرپ کر دیا لوگ اتنی تنگی پریشانی کے باوجود ان کے مجبور ہو جاتے ہیں آنے کے لیے ٹائم نکالنا اتنا بڑا ایشو ہے لوگوں کا روزگار نہیں ہیں اور اس کے باوجود لوگوں کو دھرنے کی کالنے دیتے ہیں لیکن اصل ایشوز سے تو جو معاملات سے ہٹانے کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں نہیں تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے دیکھیں پچھلی دفعہ اس اس نے جب کال دی تھی تو لوگ نہیں آئے تھے میں سمجھتی ہوں کہ ان کا اچھا فیصلہ تھا آئے دن لوگوں کو تکلیف دینا جن کے گھر میں روٹی نہیں بنتی چولا نہیں جلتا ان کو آپ بلا کے بلا کے تو ادھر کھڑا کر لیتے ہو اور پھر یہ جو فنڈنگ کے اب اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے جو ملک سے انہوں نے اب لوٹ لوٹ کے ان لوگوں نے سمیٹا ہوا ہے تو یہ ان لوگوں کو پیسہ دے کی تو لائے جاتا ہے وہ لوگ پیسے کے لالچ میں آجاتے ہیں ایک ٹائم کے کھانے کے لالچ میں آجاتے ہیں ایکچولی ان کے ان کے فالورس نہیں ہیں یہ حقیقت ہے یہ بھوک جو یہ یہ ووٹ لوگ کیوں پیسے کے ساتھ دیتے ہیں ہم لوگ مجبور ہو گئے ہیں وہ بچارے ایک ٹائم کی روٹی کے لیے مجبور ہو چکے ہیں کہ چلے ہم بچوں کو ایک ٹائم کی روٹی تو کھلا لیں گے جو بھی موجودہ حکومت آئی ہے اس کا ابھی ٹائنور انہیں تو بڑا کم ٹائم ملا ہے یہ ابھی کوئی مضبوط فیصلے نہیں کر پائے نہ ہی کوئی عوام کو قابل زکر ریلیف ملا ہے آہ ظاہر اس کی وجہ صاحب کا حکومت کی پالیسیز بھی ہیں آپ اس بار میں کیا کہتی ہیں دیکھیں جی اب ہم کہیں کہ ہم چار یا پانچ ماہ میں سب کچھ چینج کر لیں گے ایسا پاسیبل نہیں تھا کیونکہ ہمارے خزانے میں تو کچھ بھی نہیں باقی بچا اور یہ جاتے جاتے یہ جو سبسیڈی پٹرول پہ دے کے گیا وہ رئی سے ہی قصر وہ بھی وہ پالیسی کے خلافی تھی یہ سب لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو اور وہ جاتے جاتے سبسیڈی دے گیا اس نے کہا کہ میرا ایک نام ہو جائے گا لیکن لوگوں کو پتہ تھا کہ بھی یہ بغیر پالیسی کے سارا کام ہو رہا ہے اب وہ بڑے انہوں نے فیصلے لیے ہیں اب ہم کافی حد تک ایک سلسلے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے قابل ہو گئے لیکن بیچ میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ان کی حمد ہے اب آپ یہ دیکھیں فضا ساری ان کے خلاف عدلیہ ان کے خلاف دیکھیں ہلنے دیتی ہے پنجاب گورنمنٹ کو ختم کر دیا نا عدلیہ نے کیا یہ پیورلی عدلیہ کا فیصلہ تھا صحیح بات یہ ان انہی کے فیصلے کی وجہ سے یہ سارا سارا کچھ ہو رہا ہے اتنی وہاں پہ اتنا کرائسس جو ہمارا آیا پولیٹیکل کرائسس پنجاب میں وہ بھی عدلیہ کی وجہ سے آیا اب آج عدلیہ یہ کہے کہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں تو انہیں خود پتا ہونا چاہیے انہیں ریالائز ہونا چاہیے یہ ملک کس کا ہے ہمارا ملک ہے ان کا ملک ہے اگر اسے تکلیف ہے یا یہ نام بچا یا اس میں کچھ نہ رہ گیا تو ہم اور یہ اور سب اور آپ کہاں کیا اہمیت ہوگی ہماری ہم سب ایک کی کشتی کے سوار رہے گا خدا نہ خواستہ کشتی کو نقصان ہوتا ہے تو سارے ڈوبیں گے اس میں سارے ڈوبیں گے بالکل بھی سارے ڈوبیں گے ہمارا کوئی آہ پرسانے حال نہیں ہوگا ہمارے سام نہیں ہیں کیا کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اب جو آپ دور کی بات دیکھیں مسلمان انڈین مسلم ساری عمر سے وہاں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یمن میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کیا آزادی جیسے انحمد مل سکتی ہے کبھی بھی نہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکیں یا مسجدوں میں آزان دے سکیں یہ ہم اللہ کا شکر آزان نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کہ ہم آزاد ہیں اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے آزان دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے کھاتے ہیں پیتے ہیں اٹھتے ہیں اب بیٹھتے ہیں آہ یہ بات آپ کے بلکل صحیح ہے ہم اس سے تفاق کرتے ہیں ہمارے ملک میں جو سیاست کی دن با دن صورتیال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے آپ موجودہ اکھومت کی آہ سٹیبلیٹی کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں اگر تو یہ آہ وہ کہتے ہیں نا آہ عمرانیہ جو آہ کرائیسز ہے اگر وہ کافی کم ہو جاتا تو ہماری بہت ساری چیزوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اب آپ یہ دیکھیں ڈالر مشالہ کمی کی طرف جا رہا ہے ہمارا روپیہ پروان چڑھ رہا ہے اللہ کرے کہ یہ حالات قائم رہے اور یہ سب کچھ جب تک ہماری ایک آہ سیچویشن جو ہے آہ وہ سٹیبلیٹی کی طرف نہیں جاتی اس وقت تک ہم کیسی ہوپس رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ابھی تو ہمیں آئی ایم ایف ہزار تابعی دے رہا ہے کہ ہم نے آہ پیسہ دینا ہے یا نہیں دینا اگر ادھر سے پیسہ ملے گے تو ہمیں کوئی اور ملک آہ محمد کرے گا نا جو 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 کیونکہ ہر کو یہ کہتا ہے کہ بھی ادھار بھی اس سے دیں جو کل ہمارا ادھار اتارنے کے قابل ہو تو اس میں ہم اچھی بیرال میں تو اللہ کی ذات سے ہمیں شاہ timestی ہم اچھی امیدیں رکھتے ہوں کہ کہ اللہ تو اس ملک کی خیر کر اور اس کے لیے بہتری کی راہیں نکال اور ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کو آپ کے سامنے ہے میاں شرباز شریف کی جو کوشش ہے وہ آہ 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 حفظدہ علاقوں میں بھی بھاگ رہے ہیں اور ادھر جو بھی ہمارا پلیننگ ہے میٹنگ ہیں وہ بندہ ان تھک بندہ ہے وہ ایک بندہ ان تھک ہے اور اتنی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر ڈالے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں تو امرو میں جاتے جاتے ہمارا ایک آخری سفالی ہے کہ آنے والے الیکشنز کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں کون سی پارٹی بین کرے گی میں تو دیکھ جی مسلم لیگ نون کی ایک حیثیت ہے میاں نماز شریف کا ایک نام ہے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے اب یہ جو برے وقت میں ہم نے گورنمنٹ سنبھالی ہے وہ کیوں سنبھالی صرف اس لیے کہ یا ملک بچاؤ یا سیاست بچاؤ ہم نے سیاست کو دعو پر لگایا کس کے لیے اس ملک کے لیے اور اس امید پر لگایا کہ ہم اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے بعد لوگوں کو ریلیف دینے کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے جب لوگوں کو ریلیف ملے گا تو لوگ میرا خیال ہے کہ فیصلہ کرنے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گے شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو ہمیں ہمیں بھی امید ہے کہ یہ حکومت بھی اچھے فیصلے کرے گی انشاءاللہ شکریہ انشاءاللہ شکریہ